اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے کچھ ایسی چیزیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں لیکن دل مانتا نہیں ہے کہ میں وہ دکھاؤں حالانکہ وہ تمام چیزیں موجود ہیں لیکن جب بھی اس کو دیکھتے ہیں اندر سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کل عمران خان نے جو پروٹیسٹ کیا ان کے کہنے بھی پروٹیسٹ کیا گیا اور لوگ نکلے اور پروٹیسٹ کیا ان کا حق ہے یہ اپوزیشن کی جماعت ہے ان کا حق ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے کہیں کہ نکلیں پروٹیسٹ کریں احتجاج ریکارڈ کریں یہ ان کا حق ہے جمہوری حق ہے لیکن کل جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں سنا ہم نے نہیں دیکھا وہ یہ ہوا کہ پاکستان کے جھنڈے کو جلائے گیا پاکستان کے پاسپورٹ کو جلائے گیا پاکستان کو اور پاکستان کے اہم ترین ادارے فوج اور عدلیہ کو غلیظ ترین گالیاں دی گئیں مار پیٹ کیا گیا مساجد کے اندر گھس کر داڑی والے لوگوں کی داڑیاں نوچی گئیں ڈیزل ڈیزل آپ کہتے ہیں کہیں یہ آپ کے اخلاقیات کی بات ہے لیکن مسجدوں پہ حملہ کرنا فائرنگ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اندر گھس کے جو نمازی ہیں جو داڑی والے ہیں ان کی داڑیاں تک مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کی داڑیوں کو بھی زدو کوب کیا گیا ہے ان کی داڑیوں کو بھی نوچا گیا ہے چلیے ذرا ماضی کی طرف ہم دیکھ لیتے ہیں لیاقتلی خان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں آگے آئیے تو ان کو شہید کیا گیا کیا اس طرح کا کوئی عمل ہوا ذل فقار علی بھٹو کو کہا جاتا ہے ایک سازش کے تحت ان کو فانسی دی گئی مین القوامی سازش تھی کہتے ہیں لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے خود کو تو جلایا کیا پاکستان کے جھنڈے کو جلایا اس وقت کیا پاکستان کے پاسپورٹ کو جلایا اس وقت یقینا انڈیویجول کی بنیاد پر جو اختلافات سامنے آیا اس کو برابلہ ضرور کھا غم و غصہ نظر آیا لیکن اس طرح پاکستان کے پرچم کی بحرمتی نہیں دی اس طرح پاکستان کے پاسپورٹ کی بحرمتی ہم نے نہیں کی جس پاکستان نے جس پاکستان نے ہمیں ہاں اور ان سب کو عزت دی اس کو صرف محزز بنیاد پر کہ عمران خان صاحب کو عدم اعتماد کی تحریک لاکر کیوں ہٹا دیا گیا عدم اعتماد کی تحریک عمران خان صاحب کو کیا اس سے پہلے تین وزیراعظم کو فیز کرنی پڑی اور بھارت جیسے ملک میں میں نے بتایا کہ ستائیس بار عدم اعتماد کی تحریک پیش کی بھارت میں ستائیس بار ہمارے اور ان کے آزادی میں زیادہ دیر کا وقفہ نہیں ہے گھنٹوں کا ہے یا ایک دن کا کہہ لیجئے لیکن وہاں ستائیس عدم اعتماد آیا کیا کسی عدم اعتماد کے اوپر وہاں کے جو وزیراعظم تھے یا جو سربراہ تھے جن کے خلاف عدم اعتماد آئی انہوں نے اس طرح کا عمل کیا کیا انہوں نے آئین توڑا اور آئین توڑنے کے چکر میں انہوں نے سپیکر سے بھی آئین شکنی کروائی اور صدر سے بھی آئین شکنی کرائی گویا ایک ایسا ماحول ملک میں کریئٹ کیا جس کے اوپر اور وہ بھی وہ ماحول وہ ملک جو معاشی طور پر اس وقت بہت برے حالات سے گزر رہا ہے اور ڈپلومیٹک ریلیشن اس کے بہت تباہ ہو چکے ہیں اس ملک کو ہم اپنی صرف انہ کی خاطر اپنی اپنی حوی سے اختدار کی خاطر تکبر کی خاطر آپ نے پورے ملک کو دعو پہ لگا دیا جو آپ نے دو تین دن میں پوری دنیا کے سامنے اس ملک کی بہرومتی کی اس ملک کے پارلیمنٹ کی بہرومتی کی آئین کی بہرومتی کی اور جوڈیشری کی جو ججمنٹ تھی اس کی بہرومتی آپ کے اور آپ کے لوگوں نے کی وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا وہ بھولا نہیں جائے گا عمران خان صاحب اور جس طرح آئین شکنی ہوئی کیا ستائیس ادم اعتماد میں بھارت میں یا دنیا میں مزید جو ادم اعتماد ہے کبھی یہ سنا کہ وہاں ادم اعتماد کو فیس کرتے ہوئے اختدار میں بیٹے ہوئے شخص نے آئین شکنی کی اور اس طرح کا ٹراما اور تماشا کیا ہو جس میں ملک کو بے شمار نقصان پہنچا سنیں پاکستان کے تین وزیر آزم نے بھی ادم اعتماد کیا محترمہ بین ازیر بھٹو تو کھڑے ہو کر ادم اعتماد کو فیس کیا انہوں نے سخت ترین ان کے خلاف اپوزیشن نے گروپ بندی کی بہت کچھ ہوا لیکن انہوں نے آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا ان کو کامیابی ہوئی تو گویا پروٹسٹ تو برا نہیں ہے ظلفقار علی بھٹو کا میں نے بتایا کہ ان کو فانسی دی گئی لوگوں نے اپنے آپ کو جلا لیا ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ان کو فانسی دی گئی ان کو کوڑے مارے گئے لیکن ایک جھنڈا نہیں جلا ایک پاسپورٹ نہیں جلا ایک دفعہ بھی پاکستان کے خلاف نعرہ نہیں ہوا ہاں انڈیویجول جو ذمہ دار تھے زیاؤلق ان کے بارے میں سخت الفاظ ہیں پھر زیاؤلق کو بھی ہوا میں جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا تو آپ نے دیکھا کیا پاکستان ان کے خلاف بھی سازش ہوئی تو کیا پاکستان کے اندر ان کے حامیوں نے پاکستان کے اس کو جلایا جھنڈے کو پاسپورٹ آئیے محترمہ بینظیر بھٹو سے کی طرف آ جاتے ہیں باپ کو تو پھانسی دی گئی جس کو خود جیوڈیشل مڈر کہا جاتا ہے خود عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جیوڈیشل مڈر ہے وہ ججز جو اس میں شامل تھے انہوں نے مانا کہ جی یہ جیوڈیشل مڈر ہے باپ کو ہٹھائے گیا راستے سے وہ شہید ہو اس کے بعد بینظیر کو شہید کر دیا گیا جب بینظیر کو شہید کیا گیا تو کیا کوئی ایک جھنڈا جلا کیا پاسپورٹ جلا ہاں رییکشنز ہوا لڑائی ہوئی روڈوں میں درخ جلا دیے گئے رکشے جلا دیے گئے گاڑی جلا دی گئی آپ کے ٹرین کی پٹری جلا دی گئی یہ سب چیزیں ہوئیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ نے کھپے کا نعرہ لگایا پاکستان کھپے پاکستان کے خلاف نہیں نعرہ لگایا یہ تاریخ کو لے کے میں آگے چل رہا ہوں اس کے بعد آئیے آپ میاں نواز شریف صاحب کی آپ کو پتہ ہے عمر قید ہوئی ان کو سزا ہوئی کہا جارہا تھا کہ فانسی دی جائے گی اور عمر قید ہوئی جلا وطن ہوئے اور اس کے بعد یہ جو غیر آئینی غیر قانونی حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ان کی حکومت کو ختم کیا گیا کیا آپ نے پاکستان کا کوئی جھنڈا جلتے ہوئے دیکھا کیا آپ نے کوئی پاسپورٹ پاکستان کا جلتے ہوئے دیکھا ہاں ہم نے بڑا غصہ دیکھا عوام میں یا لوگوں میں جنہوں نے انڈیویجول کے خلاف نعرے لگائے غصہ کیا لیکن پاکستان کو براولہ تہی سے بھی نہیں کہا پاکستان کے پاسپورٹ کو اس طریقے سے نہیں جلائے گیا پاکستان کے پرچم کو اس طریقے سے نہیں جلائے گیا اور ان کی بیٹی کو مریم نواز صاحبہ کو ڈیتھ سیل میں ڈال دیا گیا صرف اس پاداش میں کہ وہ ان کی بیٹی ہیں اور بدترین سلوک کیا گیا لیکن ان کے ورکروں نے لوگوں نے کیا پاکستان کا جھنڈا جلایا اب آئیے عمران خان صاحب کو جن کو آئینی اور قانونی طور پر ہٹایا گیا ادھا مہتمات کی تحریک سے ہٹایا گیا انہوں نے آئین شکن کیا انہوں نے حکومت چھوڑنے سے گریز کیا اب اس اختدار میں انہوں نے پاکستان کے آئینی قوانین کو ماننے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو جو پانچ متفقہ جج ان کو ماننے سے انکار کر دیا اس کے بعد آپ کے جب آپ کو ہٹایا گیا تب بھی آئینی اور قانونی طریقے سے ہٹایا گیا زبردستی نہیں ہٹایا گیا گن پوائنٹ پر نہیں ہٹایا گیا جیوڈیشل آرڈر سے آپ کو اٹھا کر نہیں پھیکا گیا بلکہ جیوڈیشل آرڈر سے تو اسمبلی رسٹ ہو رہی کہ آئیے مقابلہ کیجئے لیکن آپ کے پروٹیسٹ میں پرچم جلے ہیں آپ کے پاسپورٹ پھٹے ہیں آپ کے پروٹیسٹ میں پاسپورٹ جلے ہیں آپ کے پروٹیسٹ میں پاکستان کو براولہ کہا گیا ہے پاکستان کو آپ نے گالیاں دی ہیں پاکستان کے ساتھ آپ نے سلوک کیا ہے اداروں کو فوج کو بیسیت ادارہ جیوڈیشلی بیسیت ادارہ آپ کے لوگوں نے پرخچے اڑا دی یہ سب چیزیں ہیں صرف اور جبکہ آپ کے ساتھ آئینی اور قانونی معاملات ہوئے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کو عدہ مہتمات سے جو نکالا ہے وہ آئینی اور قانونی مسئلہ آپ ایک مہینے کے بعد بھی اگر وزیراعظم کے بعد پوزیشن کا حق ہے کہ وہ عدہ مہتمات لاسکتی ہے اور یہ آئینی اور قانونی مسئلہ ہے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ آپ کے منعرف اراقین بھی نہیں آئے بلکہ اتحادیوں نے اپوزیشن کا ساتھ دیا اور ایک چہتر ووٹ سے آپ کو شکست ہو گئی اور یہ آئین اور قانون میں موجود ہے اور آئین اور قانون میں تو یہ بھی موجود ہے کہ آپ کو خود پتہ چل جائے کہ آپ کے لوگ اب آپ چھوڑ چکے ہیں اور آپ کی اکثریت نہیں ہے تو آپ خود استفاہ دے دیں لیکن آپ نے نہیں دیا آپ کے صدر نے نائنٹی ون سیون کے تحل ان کو اختیار ہے کہ آپ کی اکثریت ختم ہو گئی تو اسمبلی کا اجلاس بلا کے آپ کو کہیں کہ آپ اکثریت لے یہ بھی نہیں کیا گیا اور اس کے بعد پروٹیسٹ میں آپ نے وہ کام کیا ہے جس میں ہر پاکستانی کو تکلیف ہے پاکستان سے محبت اور پھر اسی پاکستان میں آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں آئیے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی کیا الطاف حسین زیادہ بڑے مجرم ہیں یا عمران خان اگر الطاف حسین کی فوج کے خلاف باتیں نکالنے اور عمران خان کی فوج کے خلاف الطاف حسین کی جوڈیشری کے خلاف اور عمران خان کی جوڈیشری کے خلاف باتیں نکالنے تو زمین آسمان کا فرق ہے لوگ کہتے ہیں کہ الطاف حسین نے فوج کو کہا بھی سوری بھی کیا پھر کہا سوری بھی کیا اور وہ اس وجہ سے ایک رییکشن تھا لوگ کہتے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی کے خلاف بہت بڑی تعداد میں جناپور اور اس کی سازش کا انکشاف ہوا ایکشن ہوا جو بعد میں غلط ثابت ہوئی تو الطاف حسین کی جو فوج کے خلاف باتیں تھی وہ رییکشنری تھی اور آپ کی فوج کے خلاف باتیں پلانٹیڈ ہیں پہلے سے آپ فوج کا مائنسیٹ آپ کا مائنسیٹ فوج کے خلاف رہا ہے ہمیشہ جب آپ حکومت میں آئے اور اقتدار ملا تو وقتی طور پر آپ فوج کے ساتھ ہوئے اس کے بعد پھر اب آپ نے پورے ایک ادارے کو نشانہ بنانے شروع کر دیا ہے جوڈیشری ایک ادارے کو نشانہ بنا کر دیا ہے آپ کس طرح کمپیریجن کر سکتے ہیں کہ کون بڑا مجرم ہے چلیں میں یہی باتیں لے کر قوم کے سامنے چھوڑ دیتا ہوں کہ کیا الطاف حسین پاکستان کے لیے زیادہ خطرناک تھے زیادہ جو ہیں وہ وہ قومی مجرم ہیں یا عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کے لیے قومی مجرم ثابت ہوئے ہیں یہ فیصلہ میں عوام پر چھوڑتا ہوں ڈاکر دانش کو یا دیجئے اللہ حافظ